جب اپنے بندوں کو کچھ بولا ہے تو مصطفیٰ نے مو کھولا ہے سبحان اللہ رب اپنا کلام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے مصطفیٰ کو وسیلہ بلائے سبحان اللہ خالق خالق ہو کر مصطفیٰ کو اپنے بندوں تک اپنے پیام کی رسائی کے لیے وسیلہ بنائے تو مخلوق ہو کر ادنہ امتی ہو کر نبی کے وسیلے کے بغیر وہاں تک پہنچ جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب سے پوچھا گیا کہ تو ہی بتا یہ سب کس لیے کہا کے لیے نجارِ نورِ مصطفیٰ سے کتنے ہزار ہا ہزار ہزار ہا ہزار ہا ہزار ہزار ہا ہزار گنتی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہم گنتی کر بھی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ ازل سے ہے اور اس لفظ ازل کو ڈیفائنڈ نہیں کیا جا سکتا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا لوگ کہتے ازل سے عبد تک تک بولے تو ہلی میٹیشن آگا بھائی لفظ تک this shows some end انت انت ہے تک وہاں تک بتو اس کے آگے نہیں تو کہاں تک اس لیے اس حمد کو بچوں کو پڑھاتے ہیں میں نے بعض دینی مدرسوں میں سنا ہے استاد پڑھا رہا ہے اللہ عزل سے عبد تک رہے گئے تک کان سے آگے گئے بھائی اللہ کے ذات کے لیے تک کا لفظ نہیں ہے تم اس ہمیشہ گی کو اس مداومت کو اس دائمی پن کو اس ہمیشہ گی کو نہیں سمجھ سکتے لہذا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا تو کب سے ہے نیمال لفظ کب اب جب تب بھی وہ نہیں استعمال ہو سکتا جب اس کا منشاہ ہوا کب جب اس کا منشاہ ہوا کہ میں اپنی پہچان کراؤں تب جب اس کا منشاہ ہوا کہ میں اپنی پہچان کراؤں تب اس نے نور محمدی کو پیدا کیا اب ساری مخلوقات کب تک تب تک تب تک نہ اس اب کے لئے ہمارے پاس تائین وقت ہے نہ کب تک کے لئے تائین وقت ہے رب نے فرمایا کنتو کنزن مخفیہ فَإِذَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفُ فَقَدْ خَلَقْتُ نُورَ محمد مَيْتَا مگر کیسا تھا چھپا ہوا خزانہ تھا زمین کے نیچے چھپا ہوا جو خزانہ ہوتا ہے کیا کوئی پہچان سکتا ہے نیچے کیا ہے بورویل کے واسطے خدا ہی کرے تو مغلیہ دور کے سکیہ نکلے اوبر نائٹ رچ ہو گئے انہوں خدا رہے تھے بورویل سونے کے سکیہ ہاتھ لگ گئے کسی کو خبر نہیں تھی کہ جہاں آپ بریلنگ کر آ رہے ہیں وہاں سے سونے کے سکیہ نکلیں گے کبھی کبھی اللہ چھپر پھاڑ کے بھی دیتا ہے کبھی کبھی زمین پھاڑ کے بھی دیتا ہے جس کو دینا جیسا دینا دیتا ہے ہمیں تو معلوم ہی دیا نہیں تھا کس کرنی تھے مغلیہ دور کا خزانہ ہے آصفیہ دور کا خزانہ ہے کاراوہ سپنڈاوہ اس کا خزانہ ہے چھتریز کا خزانہ ہے خاتریز کا خزانہ ہے یہ معلوم کس کس کے خزانے کس کس کے ہاتھ لگ گئے بھائی اوبر نائٹ رچ ہو گئے لوگا چھپا ہوا خزانہ مطلب جس کو کوئی نہیں جانتا رب اپنے لئے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کن تُو میں تھا میں تھا کیا تھا کنزن خزانہ کیسا مغفیہ چھپا ہوا ارے رب تُو کیسا چھپ سکتا سبحان اللہ ہر پتے میں تیرا ظہور تیری صفات اور تیرا نور چھپ کر بھی ظاہر ہے تُو اللہ 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 یہ رب کی شان ہے کہ وہ چھپ نہیں سکتا زرے زرے سے آیاں ہو کیا بھی تُو پنہا ہے میرے مولا یہ تیری پردہ نشینی ہے عجیب دو اتنا کے تصور کا تخیل بھی محال اور خربت کا یہ عالم کے رگے جاسے خریب سبحان اللہ ایسی ذات اب وہ کہہ رہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا رب اپنے بارے میں فرما رہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا قدق انزن مقفیہ فائضہ احبابتو جب مجھے یہ بات پسند آئی جب میرے منشاہ کے مطابق میری مشیعت نے کام کیا جب ارادہ الہی میں یہ بات آئی جب اللہ کو یہ منظور ہوا جب اللہ نے اس بات کو پسند کیا کیا انعرف کہ میں پہچانا جاؤں میں تو چھپا ہوا خزانہ ہوں کوئی مجھے نہیں جانتا میں کیا ہوں کوئی مجھے نہیں جانتا میں کیسا ہوں کوئی مجھے نہیں جانتا میں کیا شان والا ہوں کوئی مجھے نہیں جانتا نہ میری خدرت جانتا ہے نہ میری حکمت جانتا ہے نہ میری مسلحت جانتا ہے نہ میری شان جانتا ہے نہ میری ربوبیت جانتا ہے نہ میری علوہیت جانتا ہے کوئی مجھے نہیں جانتا تھا سبحان اللہ ارے رب کوئی تھا اچھی نہیں سبحان اللہ کوئی تھا ہی نہیں تو جانے کیسے رب نے فرمایا سن اسی لئے تو کہہ رہا ہوں میں چھپا ہوا غزانہ تھا جب مجھے یہ پسند آیا میری تعرف ہو پریچے ہو انٹرڈیکشن ہو کوئی مجھے پہچانے کے میں کیا ہوں تو میں نے کس کو پیدا کیا آسمان کو نہیں چاند کو نہیں دوزک کو نہیں لوگ کو نہیں کلم کو نہیں ہرچ کو نہیں جنت کو نہیں گرسی کو نہیں کسی کو نہیں زمین کو نہیں فیلاؤں کو نہیں ہواں کو نہیں جھاڑوں کو نہیں پہاڑوں کو نہیں فلک کو نہیں ملک کو نہیں بشر کو نہیں حجر کو نہیں آدم کو نہیں ایدم کو نہیں کسی کو نہیں کسی کے پہچاننے نے پہچاننے کی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے جب میں نے چاہا کوئی مجھے پہچانے تو میں نے پہچاننے والے سبحان اللہ نعرے رسالت سرکار قیامت دلدار قیامت لجبال قیامت سبحان اللہ اب مجھے وہ ایک ہی پہچانتا ہے میں اس کو پہچانتا ہوں وہ مجھے پہچانتا ہے اسی لیے کہ میں نے جب اسے پیدا کیا تو میرے سوا کچھ نہ تھا اور وہ جب پیدا ہوا تو مخلوق میں اس کے سوا کوئی نہ تھا میں تھا وہ تھا وہ مجھے دیکھتا تھا میں اس کو دیکھتا تھا وہ میری حمدو سنا بہان کرتا تھا چھوڑ کے سجد کرتا تھا میں اس پر رحمتیں نشاور کرتا تھا درود بھیجتا تھا کل بھی بھیجتا تھا آج بھی بھیجتا ہوں کل بھی بھیجتا رہوں گا جب تک میں ہوں میرے لیے تک کا لفظ نہیں ہے ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا لہٰذا میں دوپر ہمیشہ رحمتیں اور درود بھیجتا رہوں گا تصویر کے پچیس وقت سو وقت ہزار وقت بہت پڑے تو گیارہ سو وقت اکیس وقت پڑ کے سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر دیا جاتیس وقت درود شریف پڑا تم کیا تمہاری بیسات کتنی پیارے انہیں اکیلا نہیں انہیں اکیلا جبس ہے نا وہ اکیلا ہی کافی ہے لیکن فرمارہ میں اکیلا نہیں پڑتا ہوں کتنے فرشتیں کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا اللہ کے رسول جانتے ہیں کوئی اور نے جانتا کہ کتنے فرشتیں ہیں لما لما فرشتیں پیدا ہو رہے ہیں لاکھو لاکھ کروڑا کروڑ عربوں خربوں فرشتیں پہلے سے موجود ہیں اور خیامت تک اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہی رہے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ جب جب ایمان والا درود پڑتا ہے اللہ اس درود کی برکت سے ایک فرشتیں کو پیدا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نزانے ہر روز کتنے لاکھوں کا اضافہ ہو رہے ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا محمود غزنبی جو روز ایک لاکھ مرتبے درود بھیجتا تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بادشاہ ہم لوگاں کیا کر رہے ہیں ڈی جے لگا کے ناچریں خالی سیٹیاں بجا رہے ہیں جھنڈیاں ہل آ رہے ہیں سڑکوں پہ گلال پھیک رہے ہیں عراش پھیک رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میلات کا جشن منا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا بابو میلات کا جشن نبی کے چاہنے والے ایسے نہیں ہوتے نبی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ بادشاہ وقت ہے امور سلطنت اس کا ذمہ ہے پوری ریاعہ کے خبرگیری ہے ملک کا انتظام اور انسرام دیکھنا ہے سارادوں کی حفاظت اس کا ذمہ ہے چھوٹا بڑا ہر معاملہ اس سے متعلق ہے اس کے باوجود ایک لاکھ مرتبے درود پڑتا ہے ایسے ہوتے ہیں عاشق عرصہ کیے تھے اسی لئے حکومت کیے تھے سبھان اللہ علامِ مصطفیٰ تھے جب حکمرانی ہماری تھی علامی ان کی جب چھوڑی تو پھر سب کی گدائی کی آج کیوں پیٹ رہے ہو کیوں لوگوں کی ٹھوکروں میں ہو کیوں زلیل و خار ہو کیوں بے آورو ہو کیوں تمہاری عزت اتاری جا رہی ہے کیوں تمہاری پگڑی سرے بادار اچھا لی جا رہی ہے کیوں تمہارے ناموز پر ہر لمحہ حملے ہو رہے ہیں کیوں تمہاری ماں و بہنوں کی فتو ناموز اور اس وقت محفوظ نہیں ہے اس کے تم خود ذمہ دار ہو جشن محلات کا منکر نہیں ہوں منکر ہوتا تو یہاں نہیں آتا ہم ایسے جسن محلات کے قائل ہیں کہ محلات کا جلوس نکالنے والے اپنی کوئی نماز فوتنہ ہونے دیں جلوس محلات میں شریک ہمارے نوجوانوں کے زبانوں پر درود و سلام کے نغمے ہوں جلوس محلات کے نام پر کیا کر رہے ہو بھائی فقہ کی زبان میں اسطلاح میں The terminology of Islamic jurisprudence اس کو کہتے ہیں افراد تو تفریت افراد کہتے ہیں کسی چیز کا اس کی حد سے بڑا دینا اور تفریت کرتے ہیں کسی چیز کو اس کی حد سے گھٹا دینا آج ہماری پوری ملت افراد تو تفریت کا شکار ہے جس نور کی آمد آمد کی خوشیہ منا رہے ہو اس نور کو رب نے پیدا کیا تو یہ پیام دیا نا اللہ اور اس کے سارے فرشے چاہے وہ فرشے جنت والے ہوں دوزخ والے ہوں ملعی علا کے ہوں مقربین ارش ہوں زمین پر رہتے ہوں فضاؤں میں گھومتے ہوں سمندروں میں جاتے ہوں بری ہوں بحری ہوں جانوروں تک ان کی رسائی ہو زمین کے نیچے جاتے ہوں جہاں کہیں ان کی منزلیں ہوں جہاں کہیں ان کا سفر ہو وہ درود بھیج دے سبحان اللہ لہذا خطاب کس سے ہوا یا پھر یا یا بولتے تکلیف ہوتی چونٹی لیے سرکا ہوتا بیچے نہ ہو جاتے پدی نہ جل جاتا موں مونگوس کا بن جاتا سینے پہ سامپ لوٹنے لگ جاتے چکی مونگ کی پھرائے سرکا دکھتا سینے کے اوپر یا نہیں بولنا ان کو پھر کیا بولنا بے تیرے کو بعض لوگوں اچھی زبان نہیں سمجھتے بھائی معافی چاروں موسیقی موسیقی